ملتے ہیں بپداؤں کے دیکھ پر ربوار مجھ سے ملتے ہیں ربوار مجھ سے ملتے ہیں تو زیوت ساتے ہیں میں بھائی مانچائی ہیں تو زیوت ساتے ہیں میں بھائی مانچائی ہیں زیوت ساتے ہیں میں بھائی مانچائی ہیں آئیے ہم سب آت من کر کر ہاتھ اٹھا کر رہو کی ستھی کریں گے دھوڑے دیر کیلئے تُرے دل سے جور سے ستھی کیجئے موسیقی 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 بابن آتما اندر یامی ورم آتما ورم آتما بابن آتما اندر یامی تیر نیواز میرے خدائی بے موسیقی او آتما بابن آتما اندر یامی ورم آتما او آتما بابن آتما اندر یامی ورم آتما تیر نیواز میرے نیواز بس جاؤ مجھ میں بس جاؤ مجھ میں بس جاؤ مجھ میں بس جاؤ مجھ میں او آتما ورم آتما او آتما اندر یامی ورم آتما او آتما اندر یامی ورم آتما میل ملا پربو ہمارے ابھیاندر میں ہمارے ابھیاندر میں نیواز ہے پربو جائسا کوئی دوسرا جگہ پر نہیں ہمارا سب سے پہلا پستاوہ یہی ہے ہے پربو تو ہی میرے اختیار پر تھا لیکن میں تم کو نہیں معلوم پڑا میں دوسرا بہت کئی کئی پربو کو ڈونڈا ہے اس لیے سو سماجہار کہتا ہے کہ سمائی پورا ہو چکا ہے پشتاب کرو سورگی کا راج نکٹ ہے سو سماجہار میں ہمیں ویشواس کرو اور پشتاب کرو پشتاب ہمارا اپنا تاغت سے نہیں پھویتر آتما کا اور پربو ہیسا مسیح کا اسیم پربو ہیسا مسیح ہمیں ایسا کیشتہ ہے ایک آگرشن کرتا ہے پربو کا پیار ہمیں آگرشن کرتا ہے چایسا کی اڈاو پتر او کام پر تھا او جو شور کا شور کا گڑھا پر تھا اور وہ سوچا میرا جندگی ہو گیا کدم ہو گیا میں مر گیا لیکن تب اس کو کیا آیا اس کو ہوس آیا سب بولیے اس کو کیا آیا ہوس آیا وہ جہاں پر کوئی ان کو سہائدہ کے لئے نہیں ہے جو شور کو جو دینے والا کھانے نہیں دیتا ہے وہ شور دیتا کیا وہ لوگ کھاتا کھاتا ہے کچھ بھی کھانا اس کو دیتا ہے وہ ثورانت آکے اس کو کھاتا ہے کسی کو کھاتا نہیں دے گا تب اس کو کیا آیا ہوس آیا وہ ہوس کہاں سے آتا ہے وہ پتا پتر پتراتما کا پریم ان کو کھیشتا ہے تو انہوں نے کیا بولا میرا ان کو ان کا پیداجی کا گھر کا بارے میں یاد آیا میرا پیداجی کا گھر میں جو ناو کر لو کتنا کھانا پی کے اچھا سے دیتا ہے میرا ان کا بیٹا ہوتے ہوئے کہاں پر شور کا اڈا پر پڑھائے آرو کیا بولا مالے میں می کیا بولا می اوڈ کر سب لو بولیے اور نیچے شریر نیچے کر کے بولیے می اوڈ کر پیداج کے بارے میں جو یہاں دایا تو اس کو ایک شکتی ہونے لگا ہمیں اوڈ کر پیدہ کے پاس جائے گا پھر پیدہ کا پیار کا بارے میں تھوڑا سا یاد آئے گا تو ہمیں شکتی ملتا ہے کیوں پیدہ پوٹر پوٹرہ آتما اس کا ہی گذہ ہی پہت ہے تو بیٹھی یہ یہاں پر لگا ہے خورندیوں کا نام پتر دوسرا پتر پانچ دوسرا پتر دوسرا پتر پانچ 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 میں لگا ہے پانچ انیس میں پانچ انیس میں لگا ہے کہ ایشور نے ہمارا پانپ ہمارا ویرود دن نہیں پہلا پتر دوسرا پتر دیکھیں ہم ہمیشہ ہمارے عواراد کے اوپر دیکھتا ہے وہ مہیں بہت پابی ہے مہیں بہت پابی ہے وہ تو سوچو لیکن پربو ایسا نہیں دیکھتا ہے پربو کیا دیکھتا ہے یہ میرا بیٹا ہے میرا بیٹا ہے میرا بیٹی ہے میرا بیٹی ہے چار لوگ ایک اردھان گھروگی کو چار پائے میں اڑھا کر پربو کے پاس لے کے آیا اور چھت تھوڑ کر تب پربو نے کیا بولا کسی کو یہاں دے چار لوگ ان کو چار لوگ چھت تھوڑ کر یہ اردھانگ روگی کو نیچے اترہ تب پربو نے کیا بولا کسی کو یہاں دے کیا بولا کوئی بولیے کیا بولا تمہارا ایسا نہیں دیکھو آپ کا بائیبل تھوڑا پڑھنا چاہیے کیا بولا پاپ شما کیا وہ تو بولا لیکن اس کے پہلے کیا بولا تمہارا بشواس تمہیں نہیں ایسا نہیں بولا ان کو تو بشواس ہی نہیں تھا ان چار لوگوں کا بشواس دیکھ کے پربو نے کہا مرکوز کا妳سر کسی سمجھار عدیاء مرکوز کا سمجھار عدیاء دو مرکوز کا سمجھار عدیاء دو پانچ مرکوز مرکوز کسی سمجھار عدیاء دو پانچ میں کیا لگائے پڑھیے عیسیٰ نے ان لوگوں کا وشواس دے کر اردھان جوگی سے کہا بیٹا دیکھو یہی بات ہے کیا کہا پابی کہا پہلے کیا کہا سب لوگ انچے انچے سر سے بولیے بیٹا بیٹا اور باقی تمہارا پاب شما ہوتا ہے شما کیا یہ یہ پاب سگار پاب سگار کے سبائے پر پربو ہمیں پہلے ان کا بیٹا سمجھتا ہے بیٹی سمجھتا ہے اور تم میرا بیٹا ہے بیٹی ہے تمہارے اندر جو کچھ بھی پاب ہے میں کروس پر لینے والا ہے اس سمائی کا انسار لیکن یہ جو مرکوز کے سوسما جار سوسما جار پربو کا پربو کا جیوت کھال میں ہوا تھا لیکن اس کے پاس پربو نے کیا کیا جان بیلیدان کیا تو آج کا آمستہ میں کیا ہوگا پربو بولے گا تو بیٹا تمہارا پاب تو میں نے کروس پر لے چُوائے ہمارے سب سنسکار جو باپتی سما ریڈی گرین سنسکار پاب سیگار یہ سب بیلیدان میں سے نکلا ہے سب سے بڑا سنسکار کیا ہے پاویتر میسہ مطلب پاویتر بیلی وہ پاویتر بیلی چڑھایا تو انہوں نے ہمارے پاب کو پابوں کے لیے انہوں نے دام چکایا اور پابوں کو مٹھایا اس کے بعد یہ سب سنسکار آ جاتا ہے کنفیشن پاب سیگار سنسکار اور پاویتر بیلی سب بیلیدان سب آ جاتا ہے تو پہلے پربو نے ہمیں کیا دیکھا کیا دیکھا سب لوگ بولیے بیٹا بیٹا یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے تو وہ بڑاو پتر جب آیا اگر ہمارا لیڈکا حیثہ چلے گیا سب کچھ ستھیناس کر کے آیا تو ہو سکتا ہم دیکھو گھر میں مت گزو کیا کیا تمہیں تنا پیسہ سب لے کے یہ سب بڑاو اور تم واپس آئے ہیں پھر اور بھی پیسہ لے جائے نکلے تھوڑا تو گالی دے گا کیا ہو سکتا لیکن ہوا سکتا تو پپا ایسا بولنے لگے گا تو ماں بولے گا ارے چھوڑ تو وہ سب مت بولو مت بولو وہ جانے دو وہ تو آگیا نا چلو اس کو گلہ لگاؤ یا بیٹا کوئی بات نہیں پپا ایسا بولتا ہے لیکن ہم لوگ تم کو اتنا پیار کرتا ہے کوئی بات نہیں آؤ تم کو سب کچھ دے دوں گا ہمارا دل میں لوگوں کا پاپ کو اوپر نجھ رہے پاپ وہ اس لیے کر رہا ہے کہ وہ جو جو شروع میں آدم نے جو پاپ کیا ہے وہ آدم کے دوارہ جو پاپ ہوا ہے وہ تو سارا منوش مانو میں بھی پرسرد ہوا ہے اس کا وجہ سے ہمپاپ کرتا ہے اس سے مکتی دینے کے لیے پربو ایسو انسان بن کر آیا جب پربو نے انسان کا شریر اپنایا تب ہی تب سے پربو کے ساتھ محل ملاب ہو گیا پیتہ پرمیشر پتر کو ہمارے پاپ میں شریر کو اپناتے ہوئے بیجا تب تب کیا ہوا اسی وقت ہمارے ساتھ محل ملاب ہو گیا ابھی اپنا پڑو سیب کے ساتھ ہم لوگ بہت بہت گسا ہے اس کے ساتھ شتردہ ہے سمجھو سمجھو شتردہ ہے ہم لوگ قسم کا ہے میں اس کا گھر نہیں جاؤں گا وہ مجھا اس ساتھ بات کیا ہے میں اس کا گھر سے پانی بھی نہیں پیوں گا لیکن اس کا لڑکی کا شادی آ گیا تو وہ اپنا گھر میں آ کر بولا بائی صاحب ماں کرو ہمارا شتردہ بند کرو آپ ہمارا گھر میں شادی کے لئے آئیے ہے نا سب کیا ہوا ابھی 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 شتردہ ختم ہو جاتا ہے تو یہ گچھا سید کو دیکھنے لگا تو بی بی بلا رہے چھوڑ تو جانے تو نا ہم جائے گا اس کا گھر میں اس کا گھر میں شادی کے لئے جائے گا ہو جانے کے بعد بلا ہم شادی کے لئے بلا نہیں آیا کیا کرے گا جائے گا کیا ہاں جائے گا ہم جائے گا جائے گا تو پرانا سب کچھ ہو سب بھول جاؤ پرانا سب کچھ بھول جاؤ جانے تو ہم ہم یہ کچھ سارے کے کیا فائدہ ہی ابھی کیا ہوا ان کو ہوسہ آ گیا چلو ہم لوگ اس کا گھر میں شادی کے لئے جائے گا ابھی کیا ہوا ستردان کتم ہو گیا تو پرابو نے انسان جو انسان ایسور کے ساتھ شتردان میں تھا اس وقت پرابو ان کا بیٹا کو اپنا گھر میں بیجا اپنے حلدائی میں بیجا تاکہ بیٹا ان کے ان کے کھرچے ان کے کھرچے میں نہ لگا کر مسیح کے دوارہ اپنے ساتھ سنسار کو میل کر آیا سب لوگ دب رہیے عیسہ عرط یہ ہے کہ عیسر نے سب لوگ اونجے سر سے تھوڑا ہاتھ اڑھائیے آپ صبح صبح تھوڑا سا نیند آتا ہوگا ہاتھ اڑھاتے عیسہ عرط یہ ہے کہ عیسر نے منشعوں کے عبرات ان کے کھرچ میں نہ لگا سمجھا پاپ تو منشع کیا ہے لیکن وہ اس کا کھرچ میں نہیں لگ کر مسیح کے دوارہ جو اسے مسیح کے دوارہ اپنے ساتھ سنسار کا میل کر آیا میل کر آیا اور ہم اس میل بلاب کے سندیش کا پرزار ساپا ہے ساپا ہے میل بلاب وہی ہے کھنفیشن پاپسیگار میل بلاب پاپسیگار کے دوارہ ہمیں ہمارے پاپوں کو نکال کر شما کرتے ہیں صرف شما کرتا نہیں میل بلاب کراتا ہے جیسا پیدا جی بیٹا کو ان کا پاپ کا بارے میں کچھ بھی نہیں بولا لیکن وہ بولنے لگا دیکھو میں نے ایسا کیا میں نے بہت بڑا گلتی کیا وہ تو بولتے رہو لیکن پربو اسے کیا کہا بیٹھا کہ ہمیں چا یاد رکھو پربو ہمیں کیا دیکھتا ہے بیٹھا بیٹھی کہتا ہے اور ایک چیز یاد رکھنا پربو ہمارے سب پابوں کو دھو ڈالتا ہے صرف اتنا نہیں تو اس میں سترہ وزن پڑھئے پانچ سترہ ابھی ہم لوگ پانچ انیس پڑا سب لوگ انچ آواز سے اس کا عرط یہ ہے کہ یدی کوئی یدی کوئی مسیح کے ساتھ ایک ہو گیا ہے تو وہ نئی سرکھٹی بن گیا ہے پورانے باتیں سمابت ہو گئی ہے اور سب کچھ نیا ہو گیا ہے اس میں دھیان ڈیکھنا چاہیے ابھی یہ پراتنا سب کل شام کو آپ یہاں سے جانے سے کوئی کوئی آپ گھر میں پہنجنے سے آپ کو سوگار کرتا ہوگا شاید ایسا ہوتا ہے سسٹر لوگ کل کل دھیان سب کے بعد ان کا گھر میں پہنجنے سے ان لوگوں کو بہت سوگار کرنے کے لئے فول دیتا ہے کیونکہ کوئی بھی گید آتا ہے لیکن ابھی ہم یہ گید گائیں گے پید تیری وندن کرتے سوگار پر نیواز پربو سے تالیا مت بجاؤ تالیا مت بجاؤ آرادنا آئے آرادنا میں تالی نہیں آرادنا میں ہم اپنا جیون پربو کے ساتھ ارپن کرتا ہے تو اور پربو کو ارپن کرتے ہوئے آرادنا کیجئے پیدھا تیری وندن آردتے ہے جیون تری چارن میں رکھتے ہے ہم تیری چارن میں رکھتے ہے ہم تجھے پیار کرتے ہم تجھے پیار کرتے ہم تجھے آردتے آتما تری وندن آ کرتے آتما تری وندن آردتے جیون تیری چارن میں رکھتے ہے جیون تیری چارن میں ہم تجھے پیار ہم تجھے پیار ہم ہم تجھے پیار کرتے ہم 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 تجھے پیار کرتے ہم ابھی سچ مچ پیار کرتے ہوئے ہم 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 پیار پیار कیجیے پیار کیجیے پیار کیجیے پیار پیار إذا مسیح کو مین میں پیار کرتا ہم پیار یہ شکو آپ نہیں کہنا ہے آپ پیار کیجیے پیار یہ شکو بھاس بھلا لے بھلا کے پیار سے دل میں بیسا لے پیار کیجئے ہے پربو ہے پربو میں پیار کرتا ہوں ہے پربو میں تمہیں پیار کرتا ہوں ہے پربو پربو میں تجھے پیار کرتا ہوں بیٹھئے دیکھو ایسا ایسا ایک آوستہ اس آوستہ میں ہے پربو اور ہماری آتما کے ساتھ کچھ گندگی دکھائی پڑتا ہے ہے نا ایک کامرا بہت دن سے بیند ہم لوگ اس کا اندر جاتا ہے کچھ نہیں دکھائی پڑتا ہے لیکن ایک ٹارچ لائٹ جلایا تو کتنا 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 جندگی ہے سب دیکھتا ہے ویسا ہی پربو کا جودی سے ہی ہمارے اندر میں کتنا 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 برائیاں ہیں وہ یہ کہ کر کے ہم دیکھ سکے گے تو اب ابھی آپ دیکھئے ابھی وہ ٹارچ لائٹ پویتر آتما ہے پربو ایسو ہے جو جودی ہے وہ جودی پہلے کیا کراتا ہے ہمیں ہمارے اندر کتنا برائیاں ہیں وہ پربو تو نکالے گا ہی پربو تو ساف کرے گا لیکن ہم سمجھنا چاہیے یہ سب جلت ہے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا یہ میں نے جلتی کیا تھا تو اس کے لئے پربو سے ہم پشتاوہ کرنا چاہیے اس لئے پربو نے کہا سرگ کا راج نکٹ ہے سساماجار میں بشوانس کرو اور پشتاوہ کرو سساماجار کیا ہے میں آیا ہے تمہارے پابوں کو میں لے لیں گے اور تم کو نیا جیون دے گا اور تم کو میرا بیٹا بیٹی کر کے پھر اپنائیں گے وہ سساماجار ہے وہ وشوانس کرتے ہوئے پشتاوہ کرنا چاہیے تو کیا پشتاوہ کرے ہیں سب سے پہلے ہے پربو مجھے ماف کیجئے میں اتنا دن اس ور کو ڈونٹے نہیں تو ڈونڈا ہی نہیں تھا اس ور کا بارے میں کوئی سوچ ویجار ہی نہیں تھا میں تو میرا ٹیلی فون میں بہت سارا چتر میں بہت سارا سارا دیکھتے دیکھتے رات بھر دیکھتے رہتا تھا اور میرا دل میرا دلچسپی آپ کو معلوم ہے کیا کیا فیلم دیکھنے کے دن بہت گندہ فیلم میں نے دیکھا ہے میں ایسا بہت سارے آنکھ برائی پر میرا نظر آیا ہے پربو مجھے مجھے ماف کرو اور میری آتما میں بہت سارا بہت سارا برائیاں ہیں ہے پربو اس کو دھو ڈالیے دھو ڈالیے ہے پربو تُو نے چلوں کا پائر دھوتے ہوئے کہا اگر میں تم کو نہیں دھو ڈالے گا تو تمہارا اور میرا سمبند نہیں ہے ہاں پربو مجھے آپ نہیں دھو ڈالے گا تو مجھے اور میرا سمبند نہیں ہے اس لئے پربو میرا پاپ کا ایک ایک چیز آپ جانتے ہیں اس کو ایک ایک کر کے نکالیے اجھاڑیے مطیقہ سو سمجار پندرہ تیرہ میں لگا ہے جو میرا سرگی کا پیدانے نہیں روپا ہیں وہ سب اگھاڑا جائے گا ہاں پربو میرے آتما میں میرا انترتب میں میرا من میں میرا اندریگ عوستہ میں بہت سارا چیز جو سنسار سے آیا ہے پاپ میں جیون سے آیا ہے میرا کمجوری سے آیا ہے وہ ایک ایک کر کے آپ دھو ڈھائلیے پربو میں بہت سے لوگوں سے شتردہ اور گھرنہ میں میرا پیدانجی ماتانجی ان لوگ کو بھی میں گصہ اور گھرنہ کرتا تھا ہے پربو اور میرا پریوار میں اور میرا پڑوسی کے لوگوں کو بھی میں پریم نہیں کر سکتا تھا وہ سب گھرنہ کا خروت کا بھاونہ مجھ سے نکالیے پربو مجھے دھو ڈھائلیے پربو شلالالالالالالالالالالالالالالالالالالہ ایک ایک کر کے یاد کرتے ہوئے دھو ڈھائلیے پربو ابھی آپ آپ کو یاد آئیں گے یاد آئیں گے کہ ایسا ہی پاپ سگار کے پہلے یہ سب ابھی یہ ابھی کرتے وقت آپ کو معلوم پڑھے گا اچھا اچھا یہ تو میں یاد نہیں تھا یہ پاپ مجھے پاپ سگار میں پربو کے پاس بتانا ہے تو اس لئے آپ بعد میں کاغس میں ان سب لکھے رکھو ہے پربو تو مجھے اتنا پیار کرتا ہے لیکن میں اتنا پیار نہیں کیا یہ سب سے بڑا گلتی ہے وہ سب سے پہلا آگیا سب سے پہلا آگیا یہ ہے کہ پورن خدی سے پورن من سے پورن شکتی سے یہ شرک کو پیار کرو اور اس سے کچھ کم نہیں ہے کوئیسا ہی دوسروں کو بھی پیار کرو جیسے کی ہمارا پڑوسی کو ایشور جیسا دیکھنا چاہیے اس میں ایشور نیواز ہے ہمارا پتنی کو پدی کو ایشور جیسا دیکھنا چاہیے ہمارا ماباپ کو ایشور جیسا دیکھنا چاہیے ہمارا سپیریر لوگ نہیں تو ہمارے کمپینین سیسٹر لوگ ہیشور جیسا دیکھنا چاہیے ہی پربو پویدراتمہ کا فل پریم نیواز ہے پویدراتمہ پویدراتمہ رویدراتمہ موسیقی 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 یہ تھوڑا اعجاد کیجئے کس کو آپ کو شما کرنے کا ہے آپ کو تھکلیت دیا ہے آپ کے اوپر برائی کیا ہے آپ کو نفرت کیا ہے آپ کو دکتہ پرک پہنچایا ہے ان کو شما کرنا چاہیے ان کو جب شما کرے گا تو ستردہ دور ہو جائے گا اور پیدا بہت کچھ ہو جائے گا تو آپ کا بھی پیار شما کرے گا ناستہ تیار ہے کینے دیکھا ہے پربو ہے پربو میں شما کرتا ہوں جو کوئی لوگ مجھے تکلیت دیا ہے پہلے میرا ماں باپ میرا پدی پتنی میرا بھائی بہن میرا پڑوسی فادر لوگ سسٹر لوگ جو کچھ بھی لوگ جس کے ساتھ جس کو مجھے شما کرنا کا ہے ہے پربو مہین تمہارا پیار سے تو نے کروز پر سبوں کو شما دیا تو نے کروز پر جو لوگ تم کو کروز میں مار ڈالا لیکن مرنے کے پہلے آپ پربو ان سبوں کو شما دیا اور پیدا سے پراتنا کیا ہے پیدا انہیں شما دے ان کو معافی دے وہ انجانے سے کیا ہے ان کو معافی کرو پربو ویسا ہی ہم بھی شما ہے پربو یہیشو کی نام سے میں ان سبوں کو شما کرتا شما کرو وہ شما دینے کے بعد پھر اپنا پستاوہ آور بڑھاؤ میں بھی پیار میں بھی مجھے بھی شما دے دو پربو ہم لوگ دوسرا کو شما دینے کے باد ہی ہم کو شما ملے گا تو شما دینے کے باد اب یاد رکھو پربو میں نے گلتی کیا ہے میں نے اتنا اتنا گلتی کیا ہے اب یاد رکھو کیا کیا گلتی کیا ہے وہ سب گلتی کے لیے وہ سب پاپ کے لیے اس کو پربو کے سمجھ بتاتے ہوئے ہے پیتا ہے پربو یہشو ہے پاہیتراتما مجھے شما دیجے جائسے کی پربو نے اردھا گھروں کی سے کہا بیٹھا پابی نہیں بولا پہلے بیٹھا تمہارا پاپ میں شما کرتا ہوں اس کے بعد چنگائی دیا شریر کی چنگائی شریر کی چنگائی ملنے کے پہلے آتما کا چنگائی دیا ان کی آتما میں انشوریتیاں بہنا چاہیے نا تب ہی تو شریر چنگا ہوگا تو ہمارا شریر پر بہت سارا بیماری ہوگا اس کا ایک کارن مجھے باب کرنا ایک کارن اگر ہم کو دوسرے سے گرنہ ہو اور پیدا سے عیسور کے ساتھ مل ملاب نہیں تو اس کے کارن ہم بیمار ہو جاتا ہے لیکن صرف اس کا کارن نہیں دوسرا بھی کارن ہوگا لیکن ایک تو سچ مچ ایک کارن ہو سکتا ہے کیونکہ عیسور کا جیون ہم سے بہتا نہیں ہم انسان عیسور کا جیون سے بہتنا چاہیے تو آور ایک بار پربو سے شما مانگیے پھر پربو مجھے شما کر میں نے پربو کو پیار نہیں کیا پربو کا واجن نہیں پڑا پربو کا بارے میں کسی کو بدایا نہیں پربو نے جو کچھ بھی حکم دیا ہے اس میں ایک ایک کر کے میں نے سب تھوڑا ہے اوہ دس آگیاوں کو من میں مڑاؤ اوہ دس آگیاوں کو میں پالن کرنا چاہیے تھا لیکن نہیں کیا مجھے شما کرو پربو ایک ایک کر کے من میں مجھار کھٹے ہوئے شما کرو یہ پربو یہ پربو یہ چھو یہ پرمپیدائیشور شما کرو ابھی پربو شما کیا کر کیا پورم وشواس ہونا چاہیے پربو کے پاس جو آتا ہے وہ ہمیشہ شما کرتا ہے اب اینے سوچا کہ میں اتنا بڑا پابی ہے اتنا بڑا پابی ہے پربو میں اتنا بڑا پابی ہے ایسا مت سوچو کتنا بھی بڑا پابی ہوتا بھی سب پاب سے پربو شما دیتا ہے تو ہمیں یہ فروسہ ہونا چاہیے پربو کے پاس شما مانگے گا تو وہ جرور شما دیتا ہے وہی ہمارا مشواس اس لئے سو سماجہار کہتا ہے کی سو سماجہار میں مشواس کرو پشتاوا کرنا پشتا تاب کرو سو سماجہار میں مشواس کرو سو سماجہار کیا ہے پربو ییشو پیدا نے پربو ییشو کو بیجا ہے ہمارے پاب شما کرنے کے لئے تمہارے پاب سندور جائیسے لال کیوں نہ ہو میں وہ سب ہم جائیسے اجول کر دوں گا تو آپ پورن بشواس ہونا چاہیے پربو آپ کا پاب شما کرے گا بشواس کیجئے پورن بشواس کیجئے پربو نے سب کچھ لے چکا ہے کرو سپر اپنا خون بہایا سارا چکایا دام سارا چکایا دام ہم سب کے پابوں کو مٹانے ییشو ہوا بلی دان ییشو ہوا بلی دان چھرنی میں تونے چھنم لیا ییشو سولی پر کیا کرو بان کس کے لئے میرے لئے تو اتنا وشواس کے ساتھ پربو کا آشس مانگیے اس کے بعد آپ پربو کا وجن گھولنا چاہیے سو سمجھار گھول کر تو ہمیشہ ہر وقتی کے پاس بائبل ہونا چاہیے اب یہاں سے جاتے وقت کسی کا گھر میں بائبل نہیں ہے تو یہاں سے بائبل خرید کے جاؤ اور روز ہر ایک وقتی کے پاس ہونا چاہیے بائبل ہر ایک وقتی کے ساتھ اور تھوڑا گھول کے پڑھنا دیکھو ابھی میں ایسا ہی گھولا تو یہ وجن ملا آئیے ابھی آپ بائبل گھول کے پڑھئے بائبل مطلب جہدہ سے جہدہ نیا ویدھان گھولیے مجھے ابھی گھولا تو یہ ملا آدمیم شبد دا شبد ایسر کے ساتھ دا اور شبد ایسر تھا وغل آدمیم ایسر کے ساتھ دا اس کے دورہ سب کچھ بنا ہوا اور اس کے بینا کچھ بھی اتپن نہیں ہوا اس میں جیون تھا اس جیون منشی کی جوڈی تھا وہ جوڈی انتکار میں چمکتی رہتی ہے انتکار نے اسے نہیں نہیں بجایا انتکار وہ جوڈی کو بجا نہیں سکے گا اب بائبل گھول کر پڑیے کیا وجن ملا اگر بائبل ہاتھ میں نہیں ہے تو تھوڑا من میں وجار کیجئے پربو مجھے ایک وجن دیجئے من میں ایک انشور وجن کا یاد دکھیجئے شئیسے کی پربو نے کہا میں ہوں سچا گڑریہ نہیں تو کل پرسو کا جو کل کا کل کا بجا بیجا بیلیدان میں جو وجن پڑا ہے اس کو یاد کرو جو سماریشتری کے پاس پربو آیا اور انہوں نے سماریشتری نے ان کے شہر کے لوگوں کو بلایا وہ لوگ آنے کے بعد وہ شہر کے لوگ بولا ابھی تم کا کائنے پر نہیں ہم لوگ ان کو سویم سن لیا ہے اور ہمیں وزواس ہے کی یہی سنسار کا مکتی دادا کو یاد رہو تو ہمیشہ جو روچ کا جو سو سمجار کو یاد رکھنا چاہیے کئیسے یاد ہوگا ہمارا خردہی پویتر ہوگا تو یاد ہوگا اگر ہمارا خردہی میں بہت سارا جنگلی چیز گھڑا ہوئے تو کئیسے یاد آئے گا پربو نے درستان دیا کہ بہنے والا کا درستان جو بیج بہیا تو کچھ سڑک پہ کنارے پڑا کچھ پتھر پر گیرا کچھ کھاٹوں کر گیا لیکن کچھ اچھی جمین پر گیرا وہ اچھی جمین مطلب سچا ہوا خردہی پر ہیسور کا وجن ملنا چاہیے تو وجن کو منن کرنا جو وجن جس بائبل ہے گھولا وجن پڑا کس کے پاس بائبل نہیں ہے مصابل دان پر جو وجن پڑا ان دن پر یاد کیجئے اور اس کے لئے دھنیوات دیجئے ابھی ابھی اگلا سٹپ یہ ہے کہ پربو سے بات کرنا پربو ایک وقتی ہے منش وقتی ہے یہ منش بن کی آیا کہ منش کا آواز میں بات کر سکتا ہے پربو ہمارے ساتھ ہے اور وہ ہم سے بات کر سکتا ہے پربو کا وانی سن سکتا ہے پربو کا آواز سن سکتا ہے کوشش کیجئے شاید پہلے پہلے مشکل ہوتا ہے لیکن کوشش کرنا چاہیے تو چاہیے ہمارا ہمارا ریڈیو ہوتا ہے ریڈیو ٹرانسسٹر وہ ٹرانسسٹر میں ہم لوگ پہلے پہلے اس کو ملاتے بات کر 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 آبا جاتا ہے اس کے بعد اور ملائے گا تو دور درشن اکچوانی نیوز آئی سفہ میڑ کیا آچہ 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 اسر جو ریڈیو جیسا ہے اسر ہمیشہ بولتے رہتا ہے لیکن ہمارا جو ریسیور ہمارا خرطے اس کے لیے ٹیون کرے گا تھبیوں بھرابر سنائی پڑتا ہے سمجھ میں نا ہر ایک سے بات کرتا ہے ہر ایک سے در ایسا مجھ سے کام بات کرے گا وہ تو بڑا بڑا لوگوں سے بات کرے ایسا نہیں ہم سب لوگوں سے بات کرتا ہے تو یاد رکھتے ہوئے پراخد امیم پربو سے پوچھ مجھ سے بات کیجئے مجھ سے بات کیجئے مجھ سے کچھ کہیے پربو مجھے آپ کا سور سننے کے لئے بہت دلچسپی ہے ہے پیارے ییشو ہے پربو ییشو ہے میری مکتی دادا پربو میں تم کو پیار کرتا ہوں مجھے وشواش سے تم مجھے پیار کرتا ہے مجھے بات کیجئے سب لو سب لو تو ابھی بات مط کرنا آپ لو ابھی بات کرنا آپ کا ہدے میں نواز پربو سے بات کرو بات کرو بات کرو میرے پاس ایسا ڈہری ہے روج میں لگتا ہے پربو کیا بولتا ہے روج ایسا آپ کے پاس بھی کتاب ہونا چاہیے اور روج جو بھولنے کرو یہ ابھی بکتی دریج سے پربو کے ساتھ محل ملاب ہو چکا ہے اور اچی طرح آپ سیوار کے لئے تیار ہونے کے لئے مننم کرتے رہو پربو سے معافی مانگتے رہو پربو کا پیار لیتے رہو آئیے ابھی ہم یہ پراتنا سماپ کرتے ہوئے اگدم اکانت میں اگدم اگدم شاندی سے آپ بہجن کے لئے جائیے اگدم silence کوئی کسی سے بات نہیں کرنا چاہیے پلیس تب ہی آپ کا سادھنا کو بھلائی ہوگا ابھی آپ کسی سے بات نہیں کرنا چاہیے اگدم silence اگدم آپ پربو کے ساتھ من رکھتے ہوئے بہجن کے لئے جائیے اور 9 بجے واپس آئیے تھے بات